گجرات کو ملکی سیاست میں ایک اور آزاز حاصل ہوا ہے پاکستان مسلمی کاف کی طرف سے آپوزیشن لیڈر کے لیے چودی خسین الہی کو امیدوار نامزد کر دیا گیا چودی خسین الہی نے پریس کانسرس کرتے ہوئے کہا مجھے ہماری جماعت کی طرف سے آپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا ہے ہمارے پارلیمان لیڈر چودی مونس الہی نے چودی پرویس الہی کے ساتھ مشاورت کے بعد مجھے نامزد کیا ہمیں اطلاع مل رہی تھی کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر آ کر بیٹھی ہے انہوں نے کچھ پروگرام بنایا ہوا تھا کہ منحرف عراقین ان کے درمیان سے ایک آدمی کو آپوزیشن لیڈر پھلا لیا چاہے ہماری جماعت اگر امیدوار نامزد کیا گیا جب نمبرز گیم کی بات کریں تو ظاہری بات ہے کہ پی ٹی آئی کے بیس پچیس منحرف عراقین ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھنے کا سوچ رہے ہیں اور ہمارے ملک اور عوام نے دیکھا ہے کہ یہ وہی میمبرز ہیں جو سین ہاؤس میں بیٹھ رہے ہیں چودی خسین الہی نے مزید کیا کہا دیکھئے آل حجاز نیوز کی اس رپورٹ میں سب سے پہلے میں یہاں پہ آئے ہوئے میڈیا کے ہمارے تمام جرنلسٹ تمام میمبرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ آج سارے یہاں پہ آئے اور آج میں آپ ساروں سے بات کرنا چاہوں گا جو صبح خبر چلی کہ مجھے ہماری جماعت کی طرف سے لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے نومنیٹ کیا گیا ہے ہمارے پارلیمانی لیڈر چودری مونسلہی صاحب نے مجھے نومنیٹ کیا پروے صاحب کی مشاورت کے ساتھ اور ہمیں اطلاع مل رہی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہماری اوپر آ کے بیٹھی ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہوا تھا کہ جو منحرف پی ٹی آئی کے آرکین ہیں ان کے بیچ میں سے ایک لیڈر آف دا اپوزیشن وہ چنیں گے اور ابھی بھی وہ اسی پلین پہ چل رہے ہیں کہ انہوں نے اس میں سے کسی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانا ہے اور ہماری جماعت اگر امیدوار نہ کھڑا کرے تو اس کا یہ مطلب تھا کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو اور ان کے امپورٹڈ آف پوزیشن کو منظور کر رہے ہیں اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اس وجہ سے ہماری جماعت نے مجھے ایز امیدوار کھڑا کیا اور نمبرز گیم کی جب بات کریں تو ظاہری بات ہے کہ پی ٹی آئی کے کوئی بیس پچیس ہیں منحرف ارکین جو اس وقت آف پوزیشن میں بیٹھنے کی کوشش میں ہیں لیکن اس عوام نے اس ملک نے یہ دیکھا ہے کہ وہی ممبرز ہیں جو سندھ ہاؤس میں بیٹھے رہے ہیں وہی ممبرز ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات سارے تیہ کر لی ہیں کہ اگلا الیکشن ان میں سے کسی نے پیپلز پارٹی سے لڑنا ہے کسی نے نون لیگ سے لڑنا ہے کسی نے مولانا فضل و رمان صاحب کی پارٹی سے لڑنا ہے اور اگر یہی آکے اپوزیشن بینچز پر لیڈر آف دا اپوزیشن کے طور پر بیٹھیں گے تو ہماری ایک ڈمی حکومت ایک ربر سٹیپ گورنمنٹ بن جائے گی اس کے لیے ہم لوگ نکلیں انشاءاللہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے امپورٹڈ حکومت کا بھی بڑا مقابلہ کی ہے اور انشاءاللہ اس امپورٹڈ اپوزیشن کا بھی مقابلہ ہم لوگوں نہیں کرنا ہے اگر کسی کے کوئی سوال ہیں تو وہ بیشا کب پوچھ سکتا ہے دیکھیں ہماری اپوزیشن میں اس وقت دو جماعتیں ہیں ایک جی ڈی اے اور ایک پی ایم ایل کیو ہے پی ٹی اے نے اپنے استیفے دے دی ہیں اور اب ان کے استیفے منظور ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ ایک علیدہ بات ہے بٹ تیسری جو ایک قوت ہے وہ ہے جو پی ٹی اے کے منرف عراقین ہے سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے اس کے بعد ہماری اور جی ڈی اے کی برابر ہے ہم بھی تین ممبر ہیں اپوزیشن میں جی ڈی اے بھی تین ممبر ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک ممبر ہیں جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا وہ اپوزیشن میں عمران خان صاحب کے ساتھ رہ گئے اسی طرح ہماری پارٹی میں بھی جب یہ بات چل رہی تھی کہ فیصلہ ہونا ہے یا فیصلہ کب ہونا ہے اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ پانچ لوگوں کی جماعت ہے ان کو تین چار ہفتے مشاورت میں کیوں لگ رہے ہیں وہ ہمیں اس لیے لگ رہے تھے کیونکہ ہماری جماعت میں بھی اختلاف تھا دو ممبر تھے میں اور مونسلحی صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ رہنا ہے ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا ہے اور دو ممبر تھے جو دوسری سائیڈ پر جانا چاہ رہے تھے اس وجہ سے ہماری جماعت میں بھی اختلاف ہوا جس کی آج یہ وجہ ہے کہ ہم پانچ ممبر تھے اس میں سے دو اس وقت اس وقت گورنمنٹ بینچز میں بیٹھ گئے ہیں اور تین ہم آپوزیشن بینچز میں ہیں اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی میں ہوا ان کے چار ممبر تھے تین ان کے چلے گئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور ایک ان کے ممبر اس وقت آپوزیشن میں بیٹھے گئے ہیں جو اب ٹویٹ پڑا ہے جو ٹویٹ اس وقت کافی وائرل بھی ہوئے ہوئے وہ ایک کسی نے فیک اکاؤنٹ بنایا ہے جس فیک اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹ ہوا ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کیا منحرف جو رقین ہے اس کے ساتھ جو آپ کے بندے گئے ہیں کیا ان کو بھی منانے کی کوشش کی جاری یا ابھی تک نہیں اس وقت نہیں کی جاری ہماری طرف سے بھی جو گئے ہیں آخر ہماری پارٹی کے جو عودے دار ہیں اس میں میں نہیں حصہ کیونکہ میں نہ اپنی جماعت میں کسی بھی عودے پر بیٹھا ہوں میں ایمینے ضرور ہوں بھٹ ہماری جماعت کی لیڈرشپ جس طرح شجاہ صاحب پریزیڈنٹ ہیں تارک بشیر چیما جنرل سیکرٹری تھے اور باقی ہمارے عودے دار ہیں پارٹی کے اندر وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ اگلا رائے مل کیا آئے گا اس سارے کے اوپر جناب آپ کے سوال کے میں آپ کو جواب دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نوٹسز بھیجیں مجھے تو ڈر لگتے ہیں ہمیں نوٹسز آ جائیں گے یہ اب جماعت کی جب ہماری پارٹی کی میٹنگ ہوئی گی اس کے اندر اب سارے اگلے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں باقی جو میں ایک اور بات میڈیا کے ذریعے شیئر کرنا چاہوں گا ساروں سے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ بات انشاءاللہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کرنی ہے کہ جو ہاؤس ٹریڈنگ ہم نے پچھلے دو مہینے کے اندر دیکھی ہے یہ نہ صرف پارٹیوں کے لیے مشکل ہے بلکہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بنے گی اگر آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت دو چار ارب روپے استعمال کرے تو ہمارے ملک میں حکومت ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے فلور کروسنگ کی اوپر ایک اصول ہونا چاہیے ایک لوگ باہر نکل کے سوال پوچھتے ہیں اس سے لوگ باہر نکل کے ایک حقیقت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک لیڈر یا ایک منتخب ایمینے اپنے حلقے کے لیے اپنی عوام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے اور اب لوگ سوال کرتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک کی سیاست ایک بہتر ٹریک کے اوپر چلے گی بہت مشکل ہے یہ جو مجودہ حکومت ہے یہ آٹھ دس پارٹیوں کے ساتھ ملک کے حکومت بنی ہے اس میں ہمارے بھی دو ممبر شامل ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی ممبر شامل ہیں تو آئی آئی ڈونٹ تنک کہ یہ حکومت زیادہ دیرے چل سکے گی کیونکہ ایک تلاف بہت جلدی ان کے اندر آئیں گے اور اس کے علاوہ عوام کا جو پریشر ان کے اوپر پڑ رہا ہے یہ انشاءاللہ اس حکومت کی برداشت سے باہر ہو جائے گا میں نے جو بات کی میری سب سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ ایسی لیجسلیشن ہوئے جس میں فلور کروسنگ پہ کمپلیٹلی بین لگ سکے کہ اگر آپ نے اپنا منڈیٹ بدلنا ہے اگر اپنے اپنی چوئس بدلنی ہے تو آپ عوام کے منڈیٹ کو دوبارہ حاصل کر کے واپس آئیں اور اپنی چوئس بدلیں آپ کو فری میں منڈیٹ بدلنے کے لیے یا فلور کروسنگ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تینکیو